اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آج ہمارے پاس ایم پی تھری کار ریڈیو پلئر ہے جس میں یو ایس پی اس کے بعد مموری کارڈ ہے ریڈیو ہے یہ چیزیں اس پر چلتی ہیں تو یہ بہت سادہ سا سرکٹ ہے ابھی یہ پاور آن نہیں ہو رہا اس کے اگر پاور کنیکٹر کو دیکھ لیں گے تو اس میں یہ اس طرح کلرڈ وائر ہیں سب سے پہلے ایک جس کے اوپر فیوز لگا ہوا ہے تو یہ بارہ وولٹ بیٹری کے آتے ہیں اس کے بعد یہ بلیک لائن ہے یہ ہماری ہے بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل یہ بیٹری پازیٹیو بارہ وولٹ اور یہ گراؤنڈ ہے اور یہ ہیں جو کہ ایکسلیٹر والے ہیں جو کہ کار کے سوچ سے آتے ہیں تو ان دونوں تاروں کو آپ ہی کٹھا کر دیگی جو کہ ان دو لائنوں پہ آ رہی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس تاریں بچ جاتی ہیں دو گری کلر کی دو سفید کلر کی اور دو کلر ہیں وائلٹ کی اور دو گرین کلر کی ہیں پیچھے ایک وائر بچتی ہے یہ والی یہ ہے انٹینے کی تو یہ گراؤنڈ بیٹری کے والٹیج سوچ کے والٹیج تو یہ جو تاریں ہیں ابھی سپیکروں والی ان کے اندر ایک کے اوپر بلیک پٹی بنی ہوئی ہے اور دوسری جو ہے وہ پلین ہے اگر یہ گری ہے تو یہ گری بلیک ہے اگر یہ وائٹ ہے تو یہ وائٹ بلیک ہے وائلٹ ہے تو یہ وائلٹ بلیک ہے اس کے اوپر پٹی بنی ہوئی ہے تو یہ اسی طرح سپیکروں کی پازیٹیو نیکٹیو وائرز ہیں اس کو میں نے اوپن کر لیا ہے تو اس کو جب اوپن کیا ہے تو اس کی یہ آئیسی کے یہ پیچھے اس کا جو بیک کور تھا یہ ہیٹسنگ تھا یہ لوز تھا اور یہ بار بار ہل ہل کے اس کے جو یہ سکریو تھے یہ لوز تھے اور یہ وائلٹ ہو ہوکے اس نے کیا کیا کہ یہ ہیٹسنگ کو ہیٹسنگ یہاں پہ ماؤنٹ تھا اور یہ وائلٹریشن ہو ہوکے اس کے یہ کنیکشن ہی سارے ٹوٹ گیا آئیسی کے تو پیسی بھی سہرائدہ ہو گیا تو ابھی اس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں میں اس کو مزید آسانی کے لیے اس کی کیسز سہرائدہ کر لیتے ہیں اس کنیکٹر کو یہاں پہ لگاتے ہیں ہم اس کے جو مدربورڈ ہے اور اس کو بارہ وولٹ اپلائی کرتا ہوں یہ میرے پاس ہیں گراؤنڈ وولٹیج اور یہ ہیں پازیٹیو وولٹیج یہ گراؤنڈ ہو گیا اور یہ پازیٹیو ٹویل پنٹ ٹری سکس وولٹ ہے تھوڑے سے کم کر لیتے ہیں چیلنج یہ بارہ وولٹ آگے ابھی انہی وولٹیج کو اگر دیکھیں گے یہ میں نے بلیک پہ کامن کیا ہوا ہے اور یہ اس پین پہ پازیٹیو وولٹیج آنے چاہیے اگر نہیں آتے تو پھر ہم فیوز کو چیک کریں گے تو فیوز کو اسی جگہ سے ایسے اوپن کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ فیوز ہے اس کے اندر فیوز کو اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو کانٹیلیوٹی پہ راکھ کے ملٹی میٹر کو چیک کر لیتی ہے تو یہ ہمارا فیوز ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں آن تو آن کریں گے تو کچھ بھی ڈسپلیج پہ نہیں آرہا کوئی بٹن پریس کرنے سے کوئی چیز نہیں آرہی بلیک لیٹ پہ آپ ملٹی میٹر کو ڈی سی پہ رکھتے ہوئے بلیک کو کامل کر دیں اور یہ یو ایس بی پہ جہاں پہ ہماری یہ یو ایس بی لگی ہوئی ہے اس پہ والٹیج چیک کر لیں کوئی چیز نہیں ہے چاروں پنوں پہ کوئی چیز نہیں آرہی اس کے بعد اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ آئیئر سنسر ہے اس پہ چیک کر لیں تو کوئی والٹیج نہیں ہے اس کے بعد اس سے پیچھے آپ آجائیں تو یہاں پر 78.05 لگی ہوئی ہے اس پہ والٹیج نہیں ہے اور اس کے بالکل ساتھ یہاں پر یہ ایک ریزسٹر لگی ہوئی ہے اس پہ والٹیج چیک کریں تو پوائنٹ ایٹ آرہی ہے اس ریزسٹر پہ یہ فیوز ریزسٹر ہے ایک سائٹ پہ بارہ آرہے ہیں دوسری سائٹ پہ کوئی چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا فیوز ریزسٹر اوپن ہے یہ ایک اہم کی اور بعض سیکڑوں کے اندر دس اہم کی فیوز ریزسٹر ہوتی ہے اس کو ہم ریموو کر لیں دیں تو یہ دیکھیں 6.34 میگا ہم دے رہی ہے تو یہ اوپن ہے اگر اس کو دیکھیں گے یہ دیکھیں تو یہاں سے یہ بریک ہو چکی ہے یہ جل چکی ہے تو ایک اہم کی میرے پاس یہ 1.7 اہم دے رہا چلیں 1 اہم ہی ہے لیکن اس کو ملٹی میٹر تھوڑا سبتار ہے تو ٹھیک ہے اس کی بات مان لیتے ہیں لیکن ہم لگا لیں گے اس کو تو یہ ریزسٹر ہم یہاں پہ فٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ 7805 جو ہے یہ پانچ وولٹ دیتی ہے ہمارے پروسیسر کو جب تک ہمارا پروسیسر ورک نہیں کرے گا اس وقت تک اس نے پاور آن نہیں ہونا کیونکہ اس کی آئی سی کیونکہ پاور آئی سی سٹیڈیو آئی سی ہے یہ آڈیو پروسیسر آئی سی نہیں ہے پچیس پین والی جس طرح ہوتی ہے جس کے اندر اسی طرح فالٹ ڈڈیکشن وہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر وہ نہیں ہے یہ بالکل سمپل آئی سی ہے یعنی اس کو انپوٹ دے دیں آپ کو مل جائے گی اب یہ ریبن کیبل اس کی لگا کے لاک کر دیں پھر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا جو ٹائمر ہے اس کی ڈسپلی آ چکا ہے اس کو ابھی ہم یہ پاور آن پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی یہ فنکشن اس نے شروع کر دیا ہے تو ابھی ہمارا فالٹ کتنا تھا ٹوٹل یہ ریزسٹنس کا فالٹ تھا تو ابھی دیکھیں انہی والٹیج کو جو ہم نے پہلے چیک کیے تھے ہم نے کہا تھا یہاں پر بارہ والٹ آنے چاہیے اس جگہ پر بارہ آنے چاہیے یہ تو آگے آؤٹپوٹ ہیں اور اس پین پر پانچ والٹ آنے چاہیے ابھی یہ پانچ والٹ آگے کیوں کہ یہ بارہ والٹ جو ہیں اس فیوز ریزسٹر سے گزرنے کے بعد اس پہ نہیں آ رہے تھے جب اس آئی سی کی لیفٹ پین پہ بارہ والٹ نہیں آئیں گے تو اس کی آؤٹپوٹ ہی نہیں ہوگی جب آؤٹپوٹ نہیں ہوگی تو ہمارا یہ والٹ ہے جو یہ جا رہے ہیں یہ اس کو نہیں ملیں گے اچھا اس کیپیسٹر پہ بارہ والٹ ہونے چاہیے یہ جو ہمارا کیپیسٹر ہے بڑے والا اگر اس پہ آپ کو بارہ والٹ نہیں ملتے تو آپ یہ ڈائیوڈ چیک کریں گے یہ والا ایک یہ ڈائیوڈ ہے اور یہاں پر یہ ایک جمپر ہے یہ بھی ایک بارہ والٹ کا فیوز جمپر ہے یہ والا L4 جس پہ لکھا ہوئے یہ والٹ آنے چاہیے اور اس کے ساتھ میں یہ ساتھ میں یہ ڈائیوڈ لگا ہوئے یہ ڈائیوڈ ٹھیک نہیں ہوگا تو یہاں پر آپ کو والٹ نہیں ملیں گے اور اس آئی سی کو وی سی سی والٹیج یہاں پر نہیں آئیں گے یہ اس کی پر نمبر چار پر وی سی سی وولٹیج نہیں آئیں گے جب وی سی سی نہیں آئیں گے تو یہ کام نہیں کرے گی یہ والے پانچ وولٹ پروسیسر کو نہیں ملے گے پروسیسر آنی ہوگا اب یہ یو ایس بی پر چیک کر لیں یہ دیکھئے فور پنٹ نائن نائن وولٹ آگئے اسی طرح یہ آئی 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 سینسر ہے اس پر وولٹیج آنے چاہیے تو یہ آگئے اگر یہ وولٹیج پہلے سٹیپ پہ اگر آپ نے بارہ وولٹ چیک کر لیں ہیں تو یہاں پر اگر آپ کے وولٹیج نہیں آئیں گے یہ والے تو ہمارا یہ سرکٹ ہی آنے ہوگا نہ یو ایس بی ڈیٹیکٹ ہوگی نہ میموری کارڈ چلے گا میموری کارڈ کی پن نمبر اس دو پر تین شریف تین وولٹ آنے چاہیے یہ 3.3 وولٹ ہونے چاہیے یہ 3.3 وولٹ ہوں گے تو ہمارا یہ کارڈ چلے گا اس کو 3.3 وولٹ چاہیے اور اس کو یو ایس بی کو 5 وولٹ چاہیے اس طرح سے ہمارا یہ سرکٹ فنکشن کرے گا ابھی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کا سرکٹ کیسے کام کرتا ہے اور اس کی یہ آئی سی ریپلیس کریں گے اچھا اس کی اس پین پہ یہ جو پہلے والی پین ہے لیفٹ سائیڈ پہ پین نمبر 1 ہے اس پہ پری امپلیفائر کی انپوٹ آ رہی ہوتی ہے پہلی اور آخری پہ سٹیڈیو انپوٹ آ رہی ہوتی ہے اور ہمارے یہ سپیکر جو ہیں یہ کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں یہاں پر میں دکھاتا ہوں یہ ہمارے چار سپیکر ہیں دو سپیکر اکٹھے ہیں اور یہ پہلا اور یہ آخری یہ سپیکر اکٹھے ہیں اور یہ دونوں ان سیریز کیپیسٹروں سے ہوتے ہوئے یہ جو ہمارے کیپیسٹر ہیں ان سے لیفٹ رائٹ کی آڈیو آؤٹ ہوتی ہے فرنٹ ریئر یہاں سے انہوں نے پیرل کیے ہوئے جو ہماری آڈیو پروسیسر آئیسی ہوتی ہے وہاں پر اس کے چاروں سپیکر علیدہ علیدہ ہوتے ہیں اور اس کے پازیٹیو اور سپیکر کا نیگٹیو علیدہ علیدہ آ رہا ہوتے ہیں لیکن یہاں پر سب کی کامنی کٹھی ہے جسٹ اونڈی آپ کا آڈیو سگنل جو ہے وہ اس آڈیو امپلیفائر سے ون زیرو ٹو ایٹ سے آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے وائی ڈی ون زیرو ٹو ایٹ یہ آئی سی ہے اس آئی سی سے یہ سگنل آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو یہ آڈیو امپلیفائر لگا کر یا اس کے متبادل جو بھی ہمیں ملا وہ لگائیں گے پہلا کام ہم نے پاور امپلیفائر کا کر لیا پاور آن کا کر لیا اب اس کے بعد آڈیو امپلیفائر ہے تو اس کو دیکھیں گے اور ساتھ میں دیکھیں گے کہ اس کا یہ انٹینہ ٹیونر آئی سی یہ کیسے کام کرتی ہے اور یہ سگنل میموری کارڈ کا کیسے پہنچتا ہے یو ایس بی کا سگنل کیسے پہنچتا ہے اس پروسیسر کو یہ ہمارا آڈیو پروسیسر ہے جو کہ ڈسپلی بھی کرواتا ہے ڈیفرنٹ آڈیو سگنل کو ریسیو کر کے پروسس کرتا ہے اس کی آڈیو بناتا ہے ریڈیو کے سگنل اگر آپ نے جو بھی یہاں سے موڈ سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پر آپ آڈیو کرتے ہیں اگزلری کرتے ہیں جو بھی سگنل کریں گے وہ یہاں سے جائے گا تو چاروں چینل چاہے وہ یو ایس بی ہے چاہے وہ میموری کارڈ ہے چاہے وہ اگزلری ہے چاہے وہ انٹینہ ہے تو جو بھی سگنل آئے گا وہ چاروں میں سے کوئی بھی سگنل پروسس کر کے یعنی میموری کارڈ یو ایس بی اگزلری اور ریڈیو تو ریڈیو کے اندر دو فنکشن ہیں اے ایم اور ایف ایم جو بھی سگنل آئے گا یہ پروسس کرے گا پروسس کر کے اس آئی سی کو دے گا اور آئی سی لیفٹ ٹائٹ میں سپلٹ کر کے پاور سگنل ہمارے سپیکروں کو دے دی گا اپنا بہت سارا خیال دکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ